اسلام علیکم گائنس اس ویڈیو میں آپ کو ایٹلس ہونڈا کے جینمن پسٹن کی پہچان پسٹن کی ٹائمنگ کیسے کی جاتی ہے اور کنیکٹنگ رات کو چیک کرنے کا طریقہ یہ کچھ باتیں آپ کو یہاں پر بتائی جائیں گی میرے پاس اس وقت یہ ایٹلس ہونڈا کے جینمن پسٹن ہے اور اس کے مرے یہاں پر رنگز ڈالنے ہیں تو سوچا آپ دوستوں کے ساتھ بھی یہاں پر شیئر کر دیا جائے سٹینڈر سائز کا یعنی کہ یہ زیرو سائز کا پسٹن ہے جو کہ نئی بائک میں لگتے آتا ہے یہ ساتھ سو پیتر پر یہاں پر کیٹ آتی ہے چیک کرنے کا بہترین طریقہ یہی ہوتا ہے کہ آپ یہاں پر اس کی جو یہ ایک مونوگرام اس کے پر بنا ہوئے تھوڑا سی یہاں پر شائن کر رہا ہوتا ہے اور تھوڑا سی خودری بھی جہاں پر جگہ ہوتی ہے ٹھیک ہے اس کے علاوہ یہاں پر لکھا ہوتا ہے تو یہ رکھیں جب آپ اس کو یہاں پر قوائن کے ساتھ رکھے گا تو یہاں نیچے لکھا آئے گا یہ بھی اس کی نشانی ہوتی ہے کہ یہ ارجن ہے یا نہیں ہے اس پوری کیٹ میں ایک آپ یہاں پر پیشٹن ملتا ہے اس کا یہ میں کوئی پتہ دوں کہ کیسے آپ جیک کرنا ہے دو یہاں پر اس کی لوگ ہوتی ہیں یہ رکھئے ایک اس کی یہاں پر یہ پین ہوتی ہے بڑی اچھی یہاں پر اس کی قوائنگ ہوتی ہے اور یہاں پر اس کی رنگز ہوتے ہیں اب چیک کرنے کا طریقہ کہ یہ ارجنل ہے یا نہیں ہے اس کے یہاں پر A.E.L لکھا ہوتا ہے اس کی قوائنگی کافی اچھی ہوتی ہے اور یہ کافی پائیدائی بھی ہوتا ہے لیکن جیتنے اس کی پرائز ہے اس حس emp سے اس کی قوائنگی ہے ایسا نہیں کہ یہ کمپری کافی اچھا کر رہی ہو اگر اس کی قوائنگ اچھی ہے تو پرائز بھی کافی زیادہ ہے اس کے اب ہم یہاں پر ٹائمینگ کر کے اسے کیسے رکز ڈالیں وہی میں آپ کو بتاتا ہوں اس سے پہلے ہم یہاں پر کنیکٹنگ راڈ کو دیکھ لیتے ہیں اب بیسکل یہاں پر آپ دیکھئے یہ میرے پاس ایک کنیکٹنگ راڈ ہے جو کہ اول ہونڈا سیوٹی سیوٹی میں لگاوا آتا تھا میرے ان جیپان یہ بہت اچھی کوالٹی کا ہوتا ہے آج کال یہ لکھا ہوا نہیں آتا ہے نیو بائکس میں لگے جو پرانی بائکس تھی اس میں یہاں پر لکھا ہوا آتا تھا یہ 233 مارل کا کنیکٹنگ راڈ ہے اور یہ کافی بہترین کنڈیشن میں ہے اب یہ میں آپ کو یہاں پر گیوں بتا رہا ہوں اس کا میں آپ کو بتاتا ہوں اکثر کیا ہوتا ہے کہ آپ کی بائک کا جو کنیکٹنگ راڈ ہوتا ہے وہ اکثر ٹھیک ہوتا ہے اس کے بیچ میں جو اس کا بیرنگ ہوتا ہے اور جو اس کی پین ہوتی ہے یہ خراب ہو جاتی ہے بہت سے لوگ کیا کرتے ہیں کہ آفٹر مارکٹ چائنہ کے کنیکٹنگ راڈ لاکر مکمل وہ ڈالواتے ہیں اور جو ان کا اریجنل ہوتا ہے جو کہ کافی اچھے کوالٹیم ہوتا ہے وہ اس کو وہیں پر پھینک دیتے ہیں جبکہ اس کے اپنے ہی آنپر کلیشن کافی اچھو ہوتی ہے ایسے کہ یہ رکھئے اس وقت میرے پاس ایک کنیکٹنگ راڈ ہے اس میں سے آواز آ رہی تھی اس میں تھوڑی سی یہاں پر پلے ہے اب جب یہ پلے آتی ہے اس کے یہاں پر آواز ہو جاتی ہے پلے ایسے بھی نہیں ہونے چاہیے اور آگے بچے بلکل بھی نہیں ہونے چاہیے یہ یہ رکھئے اس کے یہاں پر پلے ہے اب بہت سے لوگ کیا کریں گے کہ اس کو یہاں پر ہتار کر رکھ لیں گے اور چائنہ کا نیاں لاکر وہ لکھا دیں گے ہاں اگر آپ پر جو کنیکٹنگ راڈ ہے وہ اگر خراب ہے تو پھر آپ کو پلس ایٹی نیاں لینا پڑتا ہے لیکن آپ نے کچھ چک کرنا ہے کہ یہ سوٹ خراب ہے کہ اس کے لوگ کو بہرنگ خراب ہے یہ یہاں پر بتاتا ہوں یہ دیکھئے اس کے بیچ میں ایک پینا ہوتی ہے یہ اس کا یہاں پر بہرنگ ہوتا ہے تھیک ہے اس طریقے سے یہاں لگتا ہے اب اس کے بیچ میں دیکھئے آپ کو یہاں پر لگ رہا ہوا کہ یہ بیچ میں اس کے خراشی ہیں یہ اس کے لیے نشان خراش نہیں ہے آپ نے اس کو اس چیز رکھ کر دیکھنا ہے اس کے بیچ میں اندر کی طرف جگہاں تراشی ہوئی نہ ہو نشان تو آپ چاہے نیا آپ لاکھا لگائیں آپ اس کو داس سے بارہ کلیمٹر چلائیں اس کے بعد دوبارہ انجر کھولیں تو یہ نشان پھر بھی یہاں پر آ جاتا ہے آپ نے یہاں پر کرنا کیا کہ دیکھنا کہ یہ اندر کی طرف نہ گیا ہو زیادہ اگر یہ اندر کی طرف زیادہ نہیں کیا آپ کو لگتا ہے کہ یہ ٹھیک ہے جس سے بھی آپ کا کام کروارے ہوگے اس کے پاس پراندیہنیں اور اسکا بارہ ہوتے ہیں آپ اس zeg سے اس کو لے گے اور یہاں سے چیک کرے گا کہ یہاں پربرکہ بلکل بھی نہیں اس کی دیکھنے یہاں پر بتبист ہوتی ہے آپ ان سے جا کر لے سکتے ہیں لیکن یہاں پر ہوتا ہے کہ ہونڈا سیوڈی سیوڈی کی جو اریجنل ہوتا ہے وہ کافی مہنگا ملتا ہے چونکہ اس کی کوالٹی کافی اچھی ہوتی ہے تو ہمیشہ پہلے اس کا یہ بیڈنگ خراب ہوتا ہے اور پین خراب ہوتی ہے پھر جا کر یہ اس کے یہاں پر خراشیں بڑھتی ہیں تو آپ نے چیک کرنا ہے کہ اگر آپ پر یہ ٹھیک ہے تو آپ یہی لے کر دلوائیں جیسے کہ میرے پاس یہ جیپان کا روجینل ہے تو یہ کافی کوالٹی ویڈ اچھا ہے اور یہ چائنہ کا ہے تو ان کے وزن میں بہت زیادہ یہاں پر فرق ہے ٹھیک ہے اب یہاں پر میں پچھنے کی ٹائمنگ کر رہا ہوں تو آپ کے ساتھ بھی یہاں پر شیئر کر لیتا ہوں اس سے پہلے میں آپ کو ایک اوچھی بتاہیتا ہوں کہ جیسے کہ یہ پین ہے میرے پاس یہ میں نے یہاں پر ڈالی ہے یہ اس کی ٹھیک ہے بلکل اس میں بلکل بھی نہیں ہے یہ رکھئے اکثر کیا ہوتا ہے کہ آپ کی بائیک کی صرف پین کی باز ہوتی ہے آپ یہ کرتے ہیں پورا انجل کھول کے اس کا پورا کرنگ رال چینج کر دیتے ہیں اور یہ پین آپ چینج نہیں کرتے ہیں تو پھر بھی وہ باز آتی رہتی ہے اور یہ پین اس کرنگ رال کے ساتھ نہیں ملتی یہ پین ہمیشہ ملتی ہے پسٹن کٹ کے ساتھ ٹھیک ہے جیسے کہ اس کے دنس میں یہ والی میڑی ہے اس لئے آپ نے یہ پین بھی چیک کرنے ہوتی ہے کہ اس میں پلے بلکل بھی نہ ہو ٹھیک ہے تو چلیے اب ہم یہاں پر پسٹن کے ٹائم ہی کر لیتے ہیں بہت سے لوگ یہاں پر ڈڑھتے ہیں لیکن ایسی کوئی ڈڑھنے والی بات نہیں ہوتی اس کی ٹوٹل ہے یہاں پر پانچ رنگز ہوتی ہیں ایک ہوتی ہے اس کی جادی وزی رنگ دو اس کے ساتھ رکھتی ہیں جس کو سپورٹ دیتی ہیں اور جو یہ بلیک ہوتی ہے یہ رکھتی ہے اس کے میڈ میں اور سب سے فرانٹ پیس کی یہ ٹوپ ون رکھتی ہے تو رنگز کو یہاں پر چیک کرنا ہے کہ یہ اورچنل ہے یا نہیں ہے اس کا ہی میں بتاتا ہوں ایٹلس ہونڈا کی وجہ جب آپ جینور لے گئے نا تو یہاں پر اس کے پر لکھا ہوگا ایٹلس ٹھیک ہے یہ آپ نے آج بھی چیک کرنا ہے اب سب سے پہلے جو یہ والی ہوتی ہے رنگ جانی والی بہت سے لوگ کہتے ہیں اس کا اپنے ایم بنانا ہے اس طریقے سے یا اپنے و بنانا ہے پھر اپنے رکھنی ہے ایسا کچھ میں نہیں ہوتا ہے اس پہلا کریں گا دیکھیں اس کی یہ والی جو سائڈ ہے اور جو یہ والی سائڈ ہیں یہ دونوں بالکل ایک جیسی ہوتی ہیں جو چیزیں یہاں بنی ہوئی ہیں سیم وہی چیزیں اس سائڈ پر بنی ہوئی ہیں تو اس کا یہاں پہ مقصد کوئی نہیں ہوتا کہ آپ نے اس کو ایسا رکھنی ہے یا آپ نے اس کو ایسے رکھنی ہے کیسے بھی آپ نے رکھنے اسکو آپ رکھ لیں یہاں پر یہ رکھئیے absorbed já یہاں پر سیوری موو کرنے چاہیے نگانے سے پہلے آپ یہاں پر اور کنارہ کا کہیں بھی آپ رکھ لیں کیونکہ کنارہ آپ بلکل ڈڈج temp دیکھنا ہے ایک رکھنی ہے آپ رکھنی ہے یہاں پر اسے آگے والی آپ نے رکھنی ہے اس کے بلکل اپنی 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 ا یہ ان کو روک کر رکھتی ہیں اب اگر آپ نے جو گیپ ولی جگہ ہے ایک رنگ آپ نے یہاں پر لگا لی ٹھیک ہے اس کا دوسرے کنادہ آپ نے یہاں پر رکھ لیا یہ دونوں کنانے یہاں پر آگئے اس کا دوسرا کنانہ بھی آپ نے اسی سارے ایک بار رکھ لیا تو یہاں سے جب oil آئے گا تو یہ یہاں سے نکل جائے گا جب یہ یہاں پر ہوگا کہ ایسے کہ ایک کا یہاں پر کنارہ آپ نے یہاں رکھا ہوگا دوسرے کا آپ نے نیچے رکھا ہوگا پھر تیسرے کا یہاں پر رکھا ہوگا تو ہوگا کیا کہ اگر اوئل یہاں سے آتا ہے تو یہاں پر آکے دوسری کنارہ یہاں پر ہے نہیں تو یہاں پر وہ رکھ جاتا ہے اگر یہاں پر اس کو بھی کنارہ جاتا ہے تو جو تیسری ہوتی ہے اس کا کنارہ پھر یہاں پر نہیں ہوتا ہے تو پھر وہ یہاں پر رکھ جاتا ہے مطلب کہ اس کو بھی چار رنگز یہاں پر سپورٹ کرتی ہیں کہ چیمبر تک اویل نہ پہنچے اگر چاروں کا جو کنارہ ہے وہ ایکول ایک دوسرے سامنے رکھا جائے گا تو پھر جو اویل ہے وہ ارام سمابت کراس ہو کے آگے آجے گا اور آپ کو جو بائیک ہے وہ وہاں پر دھومہ مالے گی بس یہ جو کیاپ ہوتا ہے یہ ایک دوسرے کے ایکول نہیں آنے چاہیے آپ نے یہ نوٹ کرنا ہوتا ہے سب سے پہلے جو سب سے چھوٹی دو رنگز ہیں ان کو ہمیں یہاں پر لگا لیتے ہیں میں کیا کروں گا کہ ایک کے یہاں رکھ لوں گا یہ دیکھیں ایک کا جو کنارہ ہے وہ یہاں پر جاکر بیٹھا ہے یہ دیکھیں یہ کنارہ کو نظر آ رہا ہے یہاں پر یہ جاکر بیٹھا ہے یہاں پر دوسرا جو بلکل اوپیزٹ لڑا کر آپ نے یہاں پر لکھنا ہے جو اس کے آگے رنگ آئے گی ایک کا یہاں پر ہے دوسری کا یہاں پر ہو میں یہاں پر نشان کا آئے تھا ہوں دوسری اس کے اوپیزٹ یہاں سے دا کر یہاں پر رکھنے ہیں ٹھیک ہے تو یہ رکھیں یہاں پر موو بھی کرنے چاہیے ایک کا کنارہ ہو گیا ہے یہاں پر یہاں پر کنارہ ہے اس کا دوسرے کا اس کا اوپیزٹ رکھا کر ہم نے یہ دیکھئے یہ کنارہ کو نظر آ رہا ہے یہ یہاں پر رکھ دیا ہے یہ دو تو ہوگی اس لئے کیسے ٹھیک ہے ایک کا یہاں پر ہو گیا ہے دوسرے کا یہاں پر میں اس کو اوپا لکھا جائے تھا کہ آپ کو یہاں پر صحیح سے سمجھ آئے یہاں پر ہو گیا اور اس کا یہ یہاں پر اب تیسری اپنے رکھتا نہیں ہے یہاں پر رکھ دیں یا چاہے آپ یہاں پر رکھ دیں لیکن اگر آپ نے یہاں پر رکھی تو آپ کو پھر چوتھی یہاں پر لگانے پڑے گی ٹھیک ہے میں یہاں پر تیسری کو رکھتا ہوں اس کے آگے میں شاہر آتی ہے پیور بلیک رائٹنگ والی سائیڈ میں شاہر اوپا کھ طرف آتی ہے تو یہ رکھئے اب چوتھی کا اپنے یہاں پر رکھ دینا ہے بس آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ یہاں پر کروس بننا چاہیے اور کروس کس طرح سے میں آپ کو دوبارہ پڑھتا ہوں ایسا نہیں کہ آپ نے پہلے رکھ دی یہاں پر اس کے بعد ورہ رکھ رہی ہے آپ نے یہاں پر اس کے بعد ورہ رکھی ہوں یہاں پر اس کے بعد ورہ رکھی ہوں یہاں پر نہیں پہلے یہاں پر رکھ رہی ہے دوسری آپ نے یہاں پر اس کے بلکل opposite پھر تیسری یہاں پر رکھ دی لیں پھر چوتری یہاں پر اس کے بلکل opposite اس کے بعد آپ نے ان کو گھما کے ہلکا سا دیکھ لینا ہے یہاں پر یہ پرسی بھی ناؤ oil دینا ہے اور آپ نے یہاں پر اندر دبارہ ڈال دینا ہے ہیٹ سنڈر میں نے دیٹیل سے ویڈیو بنائی ہوئی ہے دوسرے چینل پر دیٹیل سے ویڈیو بنائی ہوئی ہے آپ وہ جا کر دیکھ سکتے ہیں اس میں میں نے کچھ کچھ ڈیٹیل سے بتایا ہوئے ہیں اس میں نے جیس کی ٹائمیل کرنی تھی تو سوچا آپ کے ساتھ یہاں پر شیئر کرنوں تو آئی ہوپ آپ کی ویڈیو اچھی لگی ہوگی تھانکس اینڈ اللہ حافظ